لَكَفَرْتُو میں اس لیے بیعت یزید نہیں کر رہا کہ یزید کی بیعت پفر ہے میں نے کہا مفتی صاحب مولانا صاحب میں یہ بات نہ سمجھ سکا کہ جس کی بیعت پفر ہے وہ خریفت و خریفت کیسے ہیں سبحان اللہ موہم موہم عجیب و غریب قسم کی منطقے چل رہی ہے کہ رضی اللہ تعالی آن ہو میں پنفلیٹ لے کر آیا ہوں جو بقیدہ تقسیم کیا گیا وہاں پر اور پولیس نے پھر ان کو مار بھگایا اور وہ بعد میں بیچارے چلے گئے اکل سے بیچارے ہیں اللہ کریم اگر وہ اس قابل ہے تو انہیں ہدایت کرے پر نہ ظلیل و رسوہ کرے حسین علی کے ایسے دشمنوں کو کہ جو آج بھی برطانیہ کی سڑکوں کے اوپر جزید رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں رات کو ٹیلیوین پر میری وہاں تقریر تھی آج کل ما شیعوں کے تین ٹی وی وہاں برطانیہ میں چل رہے ہیں اللہ امریکہ والوں کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی امام بارگاہوں سے نکل کر ذرا ٹیلیوین کی دنیا میں بھی آئیں میڈیا کی دنیا میں رات کو میں نے تقریر کی اور میں نے ٹیلیوین کی تقریر میں کہا میں نے کہا آج میں پمفرٹ لے کر آیا ہوں یہ ہے پمفرٹ جس میں لکھا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ ہو ہے اب میں پمفرٹ بانٹنے والوں کو ایک تجویز دے رہا ہوں کہ اگر آج تم نے پمفرٹ بانٹ کر ایک میار تیہ کر دیا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ ہو ہے تو مجھے یہ کہنے میں حق بیانم سمجھئے کہ جتنے بھی رضی اللہ ہے سب کا میار یزید ہو تو یہ ہے سرکار سید الشہدہ کا موقف کہ آپ جب چل رہے ہیں بہانہ من حسین حسین ابن علی سسٹم بچانے جا رہے ہیں ایک سوال اور بھی بڑا عجیب سا اٹھا ہے اسے بھی رسول اللہ جی ہمارے جوانوں کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر حسین ابن علی کے لیے آپشن تھا چوئس تھا کہ وہ وڈڑا کر لیں گیب اپ کر لیں اللہ سے یہ کہہ دے کہ مارے الہ میں افور نہیں کر سکتا ہوں نہ میرے پاس اتنے ویپن ہیں نہ میرے پاس اتنی فوج ہیں لہذا مجھے معاف کر دے میں حجاز مقدس میں تیرے حاجیوں کی خدمت کروں گا نماز پڑھاتا رہوں گا تو کیا اللہ پریشر ڈالتا کہ حسین تم ضرور لڑو تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بلکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ حسین ابن علی نے جو جنگ لڑی ہے یہ حسین کی نسبت یہ جنگ اپشنل ہے مگر سمجھنے کی کوشش کریں جس کی اپشنل جنگ سے سلام بچ گیا ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں بلکل درست ہے یہ حسین ابن علی کی اپشنل جنگ ہے انہیں اپشن تھا کہ وہ نہ جائیں مگر آج ایک دلیل اور سنجی وہ آنا منہ حسین یہاں سے سمجھا جائے گا حسین کو بلکل آپشن ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایزی لی کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں گا میں لڑنے کی سکت نہیں رکھتا نہ میرے پاس اتنی فوج ہے بارِ الہم مگر عجیب بات ہے حسین ابن علی کی زندگی کا آخری شیئر ایک اور مسئلہ ایک اور شکڑا کر رہا فرماتے ہیں اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے سوا بچ نہیں سکتا تو اے تلواروں مجھ پہ پوٹ پڑو تو اعتراض کرنے والوں حسین کے پاس تو آپشن ہے مگر دین محمد کے بعد حسین کے علاقہ کو یاپسے یہ ہے علم حسین یہی تو بجاہ ہے دیکھیں اگر آپ کسی اپنے نوازے کو حالت نماز میں پشت پہ بٹھا کر تصویر لمبی کر دیں تو آپ کی نماز ٹوٹے گی یا جڑے گی ٹوٹے گی نا تو جو کواب نہیں کر سکتے وہ دو جہاں کے سردار نے کیسے کر دیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں محمد بھی میں نے کہا تیوی کی تقریر میں اگر تو نوازے کو پشت پہ بٹھا کر ایکسٹینڈ کرنا سجدے کی تصویر کو سنت ہے تو اہل سنت میں سے ایک نہیں کر رہا اور اگر فرض ہے تو شیعہ تو فرض کے تارک ہوئی نہیں سکتے نہ کوئی شیعہ یہ کر رہا ہے نہ کوئی سننی کر رہا ہے تو اگر آخر ہے کیا بیاند تک شریعت تو حضور کچھ کر نہیں سکتے حضور کے ایکشن سے تو شریعت بنتی ہے امت کے مستحب حضور کے لیے واجب ہو جاتے ہیں امت کے مکرم مکروح نبی کے لیے حرام کنسیلر ہوتے ہیں تو پھر آخر ہے کیا تو ایک بات سمجھ دیجئے اگر حضور حسین کو صرف نوازہ سمجھتے تو بالکل گراہ دیتے نواز بچاتے مگر رسول حسین کو صرف نوازہ نہیں دین مجسم سمجھ رہے تھے اور دین کا گرانہ نبی کے لیے بھی جائے تھے اب آپ سمجھے ہیں کہ حسین ابن علی کی یہ جو عزت ہے اللہ کے نظیر اور دسٹنگوش پوائنٹ ہے سرکار کا کہ دیکھئے آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک جانے کے بعد قرآن نہیں پڑ سکتے کیوں نہیں پڑھا کیا بی بی پاک بطول عزارہ قرآن نہیں پڑ سکتے تو کیوں نہیں پڑھا شہادت کے بعد بی بی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا کہ علی نہیں پڑھ سکتے بائیس رمضان میں کیوں نہیں آواز آئی اکیس رمضان میں کیوں نہیں آواز آئی روح کے نکلنے کے بعد کیا حسن مشطبہ قرآن نہیں پڑھ سکتے مگر کیوں نہیں پڑھا یہ سمجھئے گا یہ حسین یہ آنا من حسین کا مقام ہے دیکھئے وہ سارے کے سارے حافظ القرآن ہیں حسین وہ حافظ القرآن درہ سمجھ نہیں کی کوشش کریں دیکھئے کہاں قرآن پڑھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے نو کے نیزہ پڑھا سبحان اللہ تو آج سمجھئے گا مجھ سے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا ایک مرتبہ نو کے نیزہ پہ قرآن معاویہ کے بلند کیا تھا تمہیں تو رکھئے گا سفین میں اور ایک مرتبہ یزید نے بلند کروایا قرآن الاتق کو اگر حسین قرآن نہ پڑھتے تو بنی عمیہ کامیاب ہو جاتے حسین نے قرآن پڑھ کے بتا دیا ادھر بھی نیزہ پہ قرآن تھا ادھر بھی نیزہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب عجیب و غریب قسم کی منطقیں چل رہی ہیں آج کل بڑے ڈائلاغ ہو رہے ہیں آج کل برطانیہ میں اور یورپ میں ٹیلیوینز کی اوپر اکیس چینل ہیں جن سے یزیدیت کی پرموشن ہو رہی ہے اکیس چینل سے اور وہاں بقیدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو قریم ہے اللہ کو کون ڈکٹیٹ کر سکتا ہے وہ چاہے گا تو یزید کو بھی ماف کر دے گا میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا بھئی اکیس چینل والے بتائیں کہ تمہاری نظر میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے گا تو یزید کو ماف کر دے گا آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر تمہارے وقال اللہ چاہے گا یزید کو ماف کر دے گا تو کس جنت میں لے گا جہاں سمداری حسین کی ہو کوئی سمجھنے ہیں آپ آنا من حسین کو آنا من حسین نام ہے حفاظت دین کا حفاظت قرآن کا حفاظت وحی کا اور ایک بات عجیب ہے یہ بڑے عجیب مسلمان ہیں ہمارے گھما پھرا کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قاتلان حسین مسلمان تھے اگر تو اسامہ جیسے مسلمان کہہ رہے ہیں تو بالکل دوست ہیں اسامہ بن لہادن جیسے مسلمان تو تھے اگر مسلمان کا یہی میں یا ہے آج جو مسلمان پٹ رہا ہے اسی لئے تو پٹ رہا ہے کہ یزید کو برا نہیں کہا تو اسامہ جیسے پیدا ہوگا اصل بیجا یہی ہے یہ ایف بی آئی کو بھی بتانے کی ضرورت ہے یہ ہوم لینڈ سیکیئرٹی کو بھی بتانے کی ضرورت ہے یہ آئین ایس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے یہ آئیس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ جو اسامہ ہے یہ تولید ہوا ہے اسامہ جب دوبارہ منظر وجود میں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یزید کو کنڈم نہیں کیا گیا مسلمانوں نے یزید کی تعریفیں کی درہا سنیئے امام حسین علیہ السلام کا موقف ہم تو ظاہرے گھبرا جاتے ہیں کبھی ماحول دیکھیں گے مگر سرکار سید الشہدہ جب مروان نے کہا ہے نا مدینہ سے نکلتے ہوئے پھر پریشر ڈالا ہے کہ سرکار ایسے کرے کہ آپ بیعت کر لیں آپ فرماتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں ابو سفیان کے خاندان کی بیعت کرلوں سنو میں نے نانا سے سنا تھا وہ فرماتے تھے ذرا توجہ رکھئے گا وہ فرماتے تھے خلافت ہمیشہ کے لیے ابو سفیان کے سارے خاندان پر حرام ہے واہ 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 ایک نکتہ ہے بڑا باری کدھر سن لیجئے ایک ہوتا ہے محرم ایک ہوتا ہے حرام دیکھیں حرام یہ ہے حرام یہ ہے کہ مثلا شراب حرام ہے خنزید حرام ہے اس کو کہتے ہیں حرام حرام ہے حرام ہے